اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں وقار کرکڑچو تو بھائی کپتان بابا رازم نے اپنی منوا کر اگیسٹ ساؤت افریقہ ٹیم کا اعلان کر دی ہے اور ٹیم کے اندر وہ دو تبدیلیاں کی گئی ہیں جن کا ہونا بہت ضروری تھا جناب کیا یہ اب میریٹ ٹوپر سیلیکشن کی گئی ہے تو آج اب اسی کو ڈسکس کرنا جا رہے ہیں تو کال بھائی جناب ہوگا پھر بڑا مار کا پاکستان ورسس ساؤت افریقہ یقین کریں افریقہ جو گیم کر رہا ہے نا یہ تمام ورڈز افریقہ کو سوٹ کرتے ہیں جو گیم افریقہ کر رہا ہے لگتا تو ہے کہ اس مرتبہ کئی ورڈ کا پڑا کے نہ لے جائیں لیکن ہمارے ہیری بھائی آرسوف نے کہا ہے کہ ہم اس مرتبہ افریقہ کو ایسی دھول چٹھیں گے یعنی کہ ساؤت افریقہ کو ہم شکست دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں لیکن بابا رازم نے اپنی بات منوا ہے لیکن اس سے پہلے جو پلس ہے بابا رازم کھل کر وہ کہتا ہے جی بڑے کھلر مار رہا ہے آج گل ہنسی مزاگ چل رہا تھا کل جب نیٹ سیشن کیا بابا نے بال بھی کیا فخر کو رزوان کو بال ڈال رہے تھے تو بابا رازم بڑے خوشگوار موڈ میں کل نظر آج جو کہ پوزٹیف ہے یعنی کہ جب افغانستان سے ہار ہے تو بابا بلکل سناٹا چھا گیا تھا پاکستانی ڈریسنگ روموں میں لیکن اب جو سپیشلی بابا رازم کے لیے پوزٹیف یہ ہے کہ بابا ایک تو نمبر ون ابھی رینکنگ اوپر ریمین ہے یعنی کہ بابا کی رینکنگ فیلال بابا کے ہاتھ سے نہیں گیا بابا رازم رینکنگ نمبر ون پر ہی وجود ہے اوڈیا کے اندر لیکن اب بات کرتے ہیں پاکستان کی پلینگ 11 کو لے کر عبرار احمد ٹیم کیسا نہیں ہوگا جو آپ کو اطلاعات ملی ہیں فوائیں آپ کو ملی ہے کہ عبرار احمد کو شامل کیا جا رہا ہے عبرار احمد ریزارو میں ہے اور ریزارو میں ہی رہے گا عبرار احمد کو شامل نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے فخر زمان امام الحق کو ریپلیس کریں گے اور اس کے علاوہ محمد نواز عسام امیر کے جگہ ٹیم میں آپ کو ان ایکشن نظر رہیں گے تو یہ دو بڑی میجر تبدیلیاں پاکستان ٹیم میں ہونے والی ہیں اچھا جی اب بابا رازم نے جو روشنی ڈالی ہے بابر نے کہا ہے کہ جگہ ہم دیکھیں جو اس کو تبدیل کرے اس کو تبدیل کریں تو ٹیم کا بیلس مزید خراب ہوگا زیادہ تبدیلیاں کرنے سے ٹیم کا بیلس خراب ہوتا ہے مرال ٹوٹ جاتا ہے اور میں بالکل اس بات سے تو اتفاق کروں گا کہ یہ بابر نے ایک پوائنٹ اٹھا ہے کہ آپ جتنی زیادہ تبدیلیاں کرتے جائیں گے ٹیم کا نہ تو کمبینیشن سیٹ ہونے ہیں نہ ٹیم کا مرال ہائی ہونے ہیں اور نہ اچھی پرفارمس آنی ہے اور یہی ریالٹی بھی ہے اب پاکستان کے لئے جو دشواری ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان ڈو اور ڈائی سیچوئیشن میں فس چکا ہے ہر تو پاکستان افورڈ کر ہی نہیں سکتا گنجائش ہے بھی نہیں کہ پاکستان کوئی بھی میچ چار میچ ریمیننگ ہے پاکستان کے یعنی کہ پاکستان کوئی بھی میچ آرہے افریقہ نیوزیلینڈ بنگلدیش انگلینڈ چار تگڑے مارک ہیں پاکستان کے ہر پاکستان افورڈ کر ہی نہیں سکتا ایک ہر ایک ہر پاکستان کی افس اینڈ بٹس کی امیدوں کی اوپر پانی پھیر کے پاکستان کو ورڈ کپ سے باہر پھینک دے گی ابھی بھی پاکستان کی صرف جو سمید فائنل میں انگلیوزن ہے وہ افس اینڈ بٹس کی صورت میں ہے ورنہ چانسز آپ کو پتا ہے اسٹریلیا نے جو حالات کی ہوئے ہیں اپ ڈیٹ سے چلے گئے تو لائک ضرور کر دینا چینل پر پہلی باری تینک سبسکرائب پلیز کر دینا